مجیدہ زمانے کی مفسرین کی کہانیاں آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ چودویں صدی میں قرآن زمین میں سے سرعیہ ستارے پر چلا جائے گا گویا یہ وہ زمانہ تھا کہ قرآن کی جگہ بعد قرآنی تواسیر میں لے لی اور ایسی بات قرآنی تواسیر نے بے سروپا کہانیوں پر زور دینا شروع کر دیا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے قرآن کو دوبارہ زندہ کیا اور آپ نے مولیوں کے تفسیری غلط عقائد کا رد پیش کر کے اہم جیت کے عقائد کی بنیاد قرآن پر رکھی ایسے عقائد نظریات آپ کی کتب اور سلسلہ کے دوسرے مستند لٹریسٹر میں موجود ہیں جو چاہے آسانی کے ساتھ اصل کتب کا مطالعہ کر سکتا ہے جبکہ مولیوں کے چند راجل وقت خلاف قرآن اور خلاف اقل عقائد نظریات پیش کیے جا رہے ہیں انسانی پدائش انسانی پدائش کے متعلق جو ان کا خیال ہے علماء کی تفسیروں میں یہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش کے متعلق جو بہت سی کہانی مفسری نے اپنی تفسیروں میں داخل کر دی ہیں کہ خدا نے سنے ہوئے گارے سے آدم کا پتلہ تیار کیا پھر اس میں روح ڈالی کسی نے لکھا کہ ہف تقلیم کی مٹی کٹھی کر کے اس آدم کا پتلہ بنایا پھر سکھا کر پکایا جب وہ کھن کھن بجنے لگا تو اس میں روح ڈال دی جبکہ اللہ تعالی نے جو نظام زندگی قائم فرمایا اس میں چیزیں فل فور وجود نہیں پکڑتی بلکہ تدریج ترقی کے مرائل سے گزر کر ہی تکمیل پاتی ہیں قرآن کریم سے پسا چلتا ہے اور جدید سائنس کے انکشاب بھی قرآن کی تعیید کرتے ہیں کہ کائنات بھی یکدم عالم وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی کن کے حکم سے یہ ہوا کہ یہ یکدم زمین یا نظام شمسی یہ چاند ستارے اور سیارے اس حالت میں فل فور پیدا ہو گئے اور زمین کے بارے میں جیسے وہ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں پہلے دخان کی سورز میں تھی پھر وہ اس راب سے سکڑنا شروع ہوئی اور آگ کے گولے کی شکل اکسیار کر گئی اور اس آگ کے گولے کی سطح آج سا ایسا لاکھوں برس پر محیط عرصہ کے بعد تھنڈی ہونی شروع ہوئی اس کے سکڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالی کی منشاہ کے مطابق زمین کی سطح پر پہاڑ اربرے گھرائیاں سمنزروں میں تبدیل ہوئیں پانی کے وجود سے ترہ ترہ کی نباتات پیدا ہوئی انہی میکرو سال سے اسی نباتات کے میکرو سال سے پھر انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنی موجودہ شکل میں وجود میں آیا پہلے پہل ہیوان اور انسان میں بہت ممولی سا فرق تھا مگر انسان تدریجی ترقی کے مراحل سے گزرتا ہوا پھر اسے اللہ تعالی نے بہتر نتک بہتر دماغ اور نتک کی صلاحیتوں سے نبادا جس کی وجہ سے آج وہ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے غرض قرآن کریم بتاتا ہے یعنی اس تفسیر قرآنی کے برخلاف یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کریم کا قرآن کریم بتاتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے میں تدریجی ترقی کو مد نظر رکھا گیا ہے پہلے آسمان زمین نباتات اور جانوروں کو پیدا کیا ان تمام تغیرات کے جو لاکھوں کروڑوں سالوں میں ہوئے انسان کو پیدا کیا جبکہ مولی نظریات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مٹھی میں مٹھی مٹھی کو لیا مٹھی کا پتلہ تیار کیا مٹھی کے پتلے میں روپ کھونکی گئی بعد اس کے فیل فور جیتا جاگتا انسان وجود میں آ گیا اس فرضی کہانی کو انسانی اکل موجودہ سائنس تسلیم کرنے کے لیے قطن تیار نہیں جن کا یہ جو تفسیروں میں مولوی جن اب آنے لگا جن کا حقیقی اور مانوی اطلاق پرانے مفسرین نے خیالی جن بودھ پر بہت کام کیا ہے جن کی بے سروپہ روایات ان کی تفسیر کا حصہ ہیں مولوی نے جن جن بودھ کو اسلامی عقیدہ کا لباس پینا دیا آئیے اسلامی عقائد مشرق کلچر کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے مولوی راجل وقت تقیدہ کی روح سے جن جادو کو ایک ایسی طاقت قرار دیا ہوا ہے گویا جنات کے سامنے انسان کا اختیار یک سر ختم ہو جاتا ہے ہستیریا کا نفسیاتی جذباتی مریض نوجوان لڑکے لڑکیوں کے نفساتی جذباتی عارضوں کو جن کا سایہ کا نام دیا جاتا ہے جن کے سایہ اتارنے کے لیے اس کا علاج مولوی کا یا کالے جادو کے نام نحاد پیشہ اور پروفیسروں کے بس کی بات ہے اور کوئی دنی ان کا جن انصار سکتا ہے قرآن کریم میں ایسی کسی جناتی طاقت کا ذکر نہیں جو انسان کو یک سر بے اختیار بے اختیار یک سر بے اختیار کر دے ہستیریا کا نفسیاتی اور قرآن کریم میں ہم نے اور اس سے جبر سے اپنا من کوئی ایسا بیان نہیں کہ بے اختیار کر دے اور ان کو جبرن اپنے من پسندہ کام کروائی یعنی جن جو کام کروانا چاہتے کروائے ہو قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے جنوں انس کو اپنی پرسج کے لیے پیدا کیا یعنی یہاں جن سے مراد بڑے لوگ اور ان سے مراد عامت الناس عوام جبکہ مولوی جن عجیب الغریب مخلوق ہیں کسی کے عقل پر سوار ہو سکتا ہے لوگوں سے غلط قسم کے عمال کروا سکتا ہے پھر عربی میں جن کا لفظ اللہ کا مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مثلا آن سلم نے فرمایا کہ ہڈیوں سے سنجا نہیں کیا کرو ہڈیاں جنوں کی خوراک ہیں اس زمانے میں بیکٹیریا کا تصبر بھی نہیں کوئی نہیں تھا آج معلوم ہوا کہ ہڈیاں بیکٹیریا کی خوراک ہیں اور اس سے واقعتاً انجری ہو جاتی ہے یعنی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں تو آن سلم کو اللہ تعالی نے کسی ایسی مخلوق کی خبر دی اسی جو مخفی یعنی جن کا مطلب مخفی ہے مخفی قوتیں ہیں پہاڑی قوتیں بھی کہا کہا گیا ہے اور مخفی طور پر جو بڑے بڑے لوگ اپنے عوام سے دور رہتے ہیں ان کو بھی جن کہا گیا ہے اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں ایک بیکٹیریا کی بھی ہے یعنی ایسی زندگی کی قسمیں جو آنکھ سے نظر نہ آتی ہوں مخفی ہوں تو آن سلم نے یا جن کا لفظ ہر مخفی مخوق کے لئے عربی میں بولا جاتا ہے جنات تجری منتاتل انہار عربی ڈکسنی میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں مثل قرآن کریم میں جان کا لفظ سام کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور عربی میں جن سام کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپ جاتا ہے بلو میں رہنے والی مخلوق ہے جن کا لفظ پہاڑی قوموں کے لئے بھی قرآن میں جیز میں استعمال ہوا ہے اور جن کا لفظ حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام قبضے میں جو پہاڑی میں جی گئی تھی قبائلی ٹائپ کی ان کے لئے بھی قرآن کریم نے استعمال کیا ہے جن کا لفظ حالانکہ ساس ہی یہ بھی فرما دیا مقرر ہی نا پھر اسفاد وہ زنجیروں میں جکڑ ہوئے تھے اگر وہ جسمانی جن نہیں تھے تو جن کے لئے وہ زنجیروں میں جکڑے جا سکتے تو وہ زنجیروں میں نہیں جکڑے جا سکتے تھے دوسری جگہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ روحانی جن تھے پھر زنجیروں کی ضرور سے نہیں تھی جو جن نظر نہیں آتے مولوی جن جو پیش کرتا ہے تو دوسری جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گوتے لگاتے تھے تو اگر وہ آگ سی تو وہ آگ گوتے لگا کر ختم ہو جاتی ہے چنانچہ چنانچہ جن کا لفظ قرآن کریم نے متفرق محنوں میں استعمال فرمایا سورت رحمان آیت چونتی میں فرمایا ماشر جننے وال انس تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان اور زمین کی کتاروں سے نکل جاؤ اس کو مخاطب کیا ہے تو نکل جاؤ تو نکل کر دکھاؤ یعنی بڑے چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو بتایا ہے کہ مخاطب کی ہے نکل کر دکھاؤ پھر یہاں بھی انسانوں کے علاوہ جنوں کا کوئی وجود نہیں کیونکہ عربی محابرہ سے ثابت ہے کہ جن بڑی قوموں کو بھی کہتے ہیں لیکن بعض اوقات عوام الناس کے لئے بھی یہ ایسا فرمایا گیا ہے ہم نے جنوں انس کو کے لفظ کو اپنی عبادت اپنی پرستش کے لئے پیدا کیا یہ بھی ہے یہاں بھی جنوں ان سے مراد بڑے اور چھوٹے لوگ ہیں مگر قرآن کے ہیں کہیں بھی مولی کے جن کا تصور یعنی جنوں بوتوں جیسی مخلوق کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا تفسیر کبیر سے محقص قدرہ یا مضمون جو میں نے بیان کیا پھر احیاء موتا یعنی مرضوں کے زندہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو سورت بکرا میں فرمایا گیا ایت ایک سے اکٹھی میں یہ جو ذکر ہے کہ اے میرے رب مجھے بتا کہ تو مرضے کی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالی نے اس ہی عیت یعنی روحانی طور پر زندہ کرنے کی مثال چار پرندوں کی مثال دی کہ ان کو صدائے پھر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ کو رکھ دے مولوی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا کیمہ بنا کرنا اس کے حصے جو ہیں کیمہ کو وہ پاڑوں کے پر رکھ دے پھر اس نے کیا سے کیمہ نے وہ مرگہ بننا ہے یا پرندہ بننا ہے پھر ایک ایک حصہ کو بلاوے وہ وہ تیری طرف چلے آئیں گے یعنی مولوی کے مطابق وہ پھر دوڑے چلے آئیں گے پرندے جن کا کیمہ کیا گیا ہو یہاں پرندوں سے مراد آپ کے صدائے ہوئے دائی اللہ مراد ہیں یہ ہے اس کا مطلب قرآن کریم میں اللہ کی طرف بلانے والے مبلغین ہیں نہ کہ پرندوں کا گوشت لیکن مفسرین نے اس آیت میں یہ واقعہ بیان سروپہ عجیب غریب بیان کیا ہے کہ یہ وہ پرندے بنائے گئے پہلے ان کا کیمہ بنایا گیا پھر پاڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کے پاڑیوں پر ان کو بلائے گیا تو بتایا گیا کہ جب آپ دائی اللہ خدا کی طرف بلانے والوں کی تربیت کریں گے ان کو صدائیں گے جب ان کو بلائیں گے کسی قربانی کے لیے وہ اللہم 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 کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے یہ ہے اس آیات کا مفہوم پھر مفسرین جو عیسی علیہ السلام کے مطلق واقعات بیان کیے ہیں بے سر اوپاس اسرائیلی روایت کو آپ کی پیدائش وہ ساری بائبل میں سے لیے ہیں لے کر وفات کے بارے میں بھی بفولی عمل دخل ہے اس کا جو عیسی علیہ السلام کی باتیں بیان ہوئے لیکن بعض مفسرین نے آپ کا مرتبہ بڑھانے کی قرصے عیسی علیہ السلام کا عیسائیوں کو بھی پیشے ڈال دیا عیسی علیہ السلام کی طرف چند واقعات موجدات جو منصوب کیے گئے ہیں مثلا باتیں کرتا تھا لوگوں سے بیچ جولے کے یعنی جب بچپن میں پیدا ہوتا ہے جولے میں پڑ گئے ملوم ہوا کہ عیسی علیہ السلام آسمان پر دوبارہ آئیں گے پھر وہ باتیں بھی جولے میں کرنے والا تھا پھر وہ آسمان پر بھی جاکر دوبارہ آئیں گے شیعہ مفسرین کے مطابق وہ بچپن اور بھڑاپے میں یکسا باتیں کرے گا بچپن سے نبویت شروع کر دے گا یکسا باتیں کرے گا پھر مسیح علیہ السلام کے پرندے بنانا ماذرداد اندوں اور برسولوں کو اچھا کرنا مفسرین نے ایسے موجدات سے اپنے تفسیر کو خوب زینت بکھی ہے عیسی علیہ السلام میں جب نبویت کا دعویٰ کیا اور موجدات دکھائے تو لوگوں نے درخواس کی کہ چمگادر پیدا کریں یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے آپ نے مٹی سے چمگادر کی صورت بنائی پھر اس میں پھونگ ماری وہ اڑنے لگی جب آپ کے وقت میں برس کا مرض عام ہو گیا جس کا علاج ممکن نہ تھا اکثر ایسے مریض عیسی علیہ السلام کے پاس لائے گئے آپ نے ایک ایک دن میں پچاس ہزار مریضوں کا علاج کیا ایسے سب مریض تن ضرورت ہو گئے ایک بڑیہ عورت کے لڑکے کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا آپ نے دعا فرمائی وہ زندہ ہو کر لاش برادروں کے کندوں کے سے اتھر پڑا وہ لڑکا جو تھا ایک سام بن نو جن کی وفات کو ہزاروں پر گزر چکے سے لوگوں نے آپ سے خواہ کی عیسی علیہ السلام سے انہیں زندہ کر دیں جب اس کی قبر کی نشاندہ ہی کی گئی تو آپ نے دعا آپ کی دعا سے وہ قبر میں زندہ اٹھ کھڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ کہانیاں ہیں عیسی علیہ السلام کے مطلق تو آنظر صلی اللہ علیہ السلام جو ہیں جو زندہ نبی ہم کہتے ہیں روحانی لحاظ سے دنیا میں زندہ نبی ہیں وہ اگر گئے تھے محراج پر تو وہ تو گئے اور واپس آگے کچھ حرصے میں ہی تو عیسی علیہ السلام کا مرتبہ تو نو جب اللہ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ تو دو ہزار سال سے بغیر کھانے پینے کے بغیر ایکسیجن کے وہاں بیٹھ ہوئے تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ تفاصیل جو ہیں یہ اسلام کے لیے کس قدر خطرناک ہیں کس قدر تباہ کن ہیں اسی طرح مسیح معود کے بارے میں آمد کے بارے میں بڑے تصبرات بگڑے ہوئے کہ علماء کہتے ہیں کہ پرانا عیسی زندہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے وہ جسم سمیت اترے گا اور امس محمدیہ پر جو چاہے کرتی رہے اب جو طفان مچنا ہے مٹنا ہے جنگوں میں برباد ہونا وہ سب بشک ہوتا رہے ہیں لیکن وہ جب اترے گا تو پھر ہی ان کی مسلمانوں کی کوئی خبر لے گا اور ساری امت محمدیہ کے لیے وہ ساری دنیا کو فتح کر دے گا اترے جبکہ نصول مسیح کی حقیقت مسیح مہدی ایک ہی وجود ہے اب یہ ہمارے لٹریچر میں ساری چیزیں موجود ہیں اس کو پڑا جا سکتا ہے جو حضرت مسیح مہدر علیہ السلام نے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں سے انتباہ کرتے ہوئے انکشافات کیے ہیں قرآن کریم سے حدیث کی روح سے وہ جو عقائد سیع ہیں وہ قرآن کی بنیاد ہیں اسی کے مطالعہ کی ضرورت ہے وہی سچی تفسیر ہے وہی قرآنی تفسیر ہے وہی آج کے ان غلط عقائد کو رد کرنے والی تفسیر ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم